ہاں ریٹریننگ آفشتر بھاگ گیا کہ بھائی ریٹرین نہیں ہوئے اور کمال کی بات ہے اتنا کچھ فسائیت کے باوجود محمد یوسف پی 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 تیسے الیکشن جیت کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جب دیکھا کہ نہیں بھی یہ توہر ہے اس کا ڈی سی پنڈی کا بیٹا باب الیکشن لات رہا ہے اس کے حوالے سے ایک منٹ سب دیکھنا ہے بس ارے میں ایک منٹ جائے رہا ہے بس ارے میں ایک منٹ ویڈیو پہ جید ہوگی پہلے شرط اس پہ تو مجھے ویڈیو جائے آج کی بھی ڈان ہوگیا چال پہ راجہ لے جی شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے آج بڑا واضح موقع اختیار کیا کہ یہ پچھلے چھے الیکشنوں میں سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھا پی 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 پینتیسے محمد یوسف جو ہیں ان کا بیٹا حسن وقار چیمہ ڈی سی راول پرنڈی ہے وقار چیمہ کا جو بیٹا ہے حسن وقار چیمہ وہ ڈی سی راول پرنڈی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈ محمد یوسف کو ہٹانے کے لیے پہلے پریشن ڈالا گیا کہ الیکشن نہ لڑیں جب انہوں نے کہا الیکشن لڑنا ہے پھر جھوٹے پرچے درج کرا دیا گیا آج آنڈربل الیکشن کمیشن کو بتایا کہ پہلے گجرہ والا پھر سیالکوٹ اور پھر حافظہ باد میں پرچہ درج کرا دیا گیا اور ایک جھوٹا ریٹائرمنٹ کا سرٹیفیکٹ جمع کر آیا گیا ریٹائرنگ آفیسر ساتھ ملا ہوا تھا کوٹ نے کہا ریٹائرنگ آفیسر کیا میں نے کہا ریٹائرنگ آفیسر کی کیا مجال ہے انتظامیہ کے سامنے کوئی بات کر سکے انتظامیہ نے اس طرح جس طرح الیکشن کو رگ کیا ہے یہ ایک بڑی واضح مثال ہے میں نے ثبوت سارے لگا دیئے ہائی کورٹ کے سخت آرڈرزینس کی اندر باقاعدہ ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ جس وقت حفظہ بات پولیس لے کر گئی اس دوران ایک بیان علفی داخل کیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کرا لیا گیا ساتھ تاریخ کو ریٹائرنگ آفیسر کو کہا ریٹائرنگ آفیسر بھاگ گیا کہ بھائی ریٹائرنگ نہیں ہوئے اور کمال کی بات ہے اتنا کچھ فصائیت کے باوجود محمد یوسف پی 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 تیسے الیکشن جیت کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جب دیکھا کہ نہیں بھی یہ تو ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جو جالی ریٹائرمنٹ ہے الیکشن جیت لی ہے تو اب کیا کیا جائے پھر وہ فارم فورٹی فائیو کی کاربائی شروع ہوتی ہے لیکن ہم نے بھی کمرینگ کینڈڈ اپنا اندر بٹھایا ہوا تھا کمرینگ کینڈڈ کے ذریعے فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس سارے موجود ہیں اور ہم الیکشن جیت گئے تھے مگر الیکشن ہربایا گیا وہ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے وقار چیمہ خود پیش ہوا وقیل پیش ہوا ہے انہوں نے وقت مانگا میں نے کہا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ بات بڑی یہاں میں ہے کہ کل کہا جائے گا کہ الیکشن ٹرائبینل میں جائے الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ساٹھ دن کا وقت ہے ہم پہلے فیصلہ کریں گے میں نے کہا آپ نے ابھی تک تو یہی حالات ہے کہ الیکشن ٹرائبینل میں معاملے جائے جا رہا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے جہاں وقت ضائع ہونا مقصود نہیں ہے ریٹرنگ آفیسر نے جو جواب داخل کیا وہ مجھے دکھایا جائے کمال کی بات ہے وہ جو جواب داخل کیا صرف ریٹائرمنٹ پہ رہا اس نے دھاند لی اور باقی چیزوں کا جواب ہی کوئی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہے ریٹرنگ آفیسر کو کہ بارہ تاریخ کو باقاعدہ اس کا بھی جواب دیا جائے اور آگے ڈیٹ نہیں دی جائے گی الیکشن کا اسی دن اس پٹیشن کا فیصلہ ہو جائے گا سب سے اہم بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام جائے گا کہ الیکشن کی اتنی دھاندلی کی پٹیشنیں آپ صرف ابھی الیکشن کمیشن میں مت دیکھی ہے گا سب سے پہلے کہاں ہوا کاغذات نامزدگی کی تعداد دیکھئے گا یہ ڈیٹا مانگا گیا ہوا ہے میں نے ڈیٹا مانگا یہ اس کے بعد اپیلیں کتنی فائل ہوئیں سینکڑوں اپیلیں فائل ہوئیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں رٹے گئیں سینکڑوں فائل گئیں اور پھر سپریم کورٹ میں وہ بھی تقریباً بہت زیادہ گئیں ہیں لیکن وہاں کیا ہو گیا کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے ہیں جیسے اور کئیوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے لیکن اب الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ فارم فورٹی فائل یا باقیے والوں سے سینکڑوں پٹیشنیں آ چکی ہیں یہ ڈیٹا سارا پبلک کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کو قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک ایک ڈیٹا سارا بتائے دکھائے تاکہ پتا چل سکے کہ الیکشن میں شفافیت کدھ رہی ہیں ورنہ یہ ڈیٹا سارا گینیز بوک کو ورلڈ ریکارڈ کے پاس چلا گیا تو پاکستان کا نام لکھا جائے گا کہ یہاں الیکشن کتنے صافر شفاف ہوتے ہیں ایک جالی ووٹوں سے فارم فورٹی فائل سے ایک جالی اسیملی تشکیل میں آ چکی ہے انیس سو سنتالیس یا سنتالیس سے فارم سنتالیس تک کی حکومت بن چکی ہے یہ غیر قانونی اور غیرانی حکومت ہے دار اور خوف اتنا ہے کہ ریزرو سیٹو پر بھی کینڈڈ نہیں دیئے گئے لاہور آئی کورڈ میں سیکشن دو سو پندرہ جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا کہ جس میں پارٹی سیمبل اگر لے لیا جائے تو پارٹی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے الیکشن کی بنیاد پر اتنی بڑی سزا دی کہ پارٹی کو بین کر دیا ان کی ریزرو سیٹے بھی نہیں دی گئی انہیں سیمبل بھی نہیں دیا گیا آزاد امیدونوں سے الیکشن لڑا تو سیکشن دو سو پندرہ جو ہے پہلے دن سے غیر قانونی ہے آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے میں امید کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ بہت جلد جاری کرے گا اور جب جاری ہو گیا اور اگر یہ کہہ دیا کہ پہلے دن سے ہی سیکشن دو سو پندرہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو پھر کیا بنے گا اس ملک میں پولٹیکل ٹرمائل اتنا آ چکا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے ہمیں اس ملک میں جمہوریت بچانا بہت ضروری ہے اور میں آخر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے اس وقت نگران حکومت ہی چل رہی ہے آپ تمام ٹرانسفر دیکھ لیں پوسٹنگ دیکھ لیں آئی جی دیکھ لیں چیف سیکٹری دیکھ لیں سارے پرانے چلے آ رہے ہیں اب تو نئی حکومتیں آ گئی ہیں ایون لاؤ آفیسرز بھی سارے وہی چل رہے ہیں تو پولیسی ساری نگران حکومت کی چل رہی ہیں یہ حکومت تو بچاری کٹھ پتلی ہے یہ اپنی کٹھ پتلی سے آگے نکلے عوام کی ترجمان بنے اور خود ہی کہے کہ ہم فارم پنتالیس کے ذریعے جالی اسیمیوں میں آئے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے ہم پہلے فارم پنتالیس والا معاملہ سیڈل جائیں گے اور پھر آگے چلے گا اور فارم سنتالیس سے بننے والی حکومت یہ جالی حکومت ہے فارم پنتالیس سے بننے والی حکومت جو ہوگی وہ اصلی نمائندہ حکومت ہوگی اور امید ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن یا باقی ریلمنٹ ادارے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عوامی ترجمان کے مطابق عوامی مونگوں کے مطابق فارم پنتالیس سے آنے والی اسیملی کا کو وجود میں لائیں گے جو عوامی ترجمان ہوگی سر آپ کو معاملہ تو سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی سی کے جو ڈی سی انہوں نے اپنے باپ کی پرنس تحسیم انڈرکٹرس کی ہے لیکن ڈی سی کی تو ڈی سی انڈرکٹرس ہوم پوری سیبر میں ہوتی ہے آپ کو معاملہ پوری فائیف کا ہے اس میں کیسے کی ہوئے دیکھیں اس کی وجہ گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ تمام انتظامیاں سے پولس بغیرہ کے رابطے میں ہے یعنی پہلے سیالکورٹ میں پرچا پہلے گجرہ والا میں پرچا جالی پرچا خارج ہو گیا پھر سیالکورٹ میں خارج ہو گیا سیالکورٹ سے اٹھا گیا حافظہ باد میں لے گئے اور پھر حافظہ باد میں جب لاہور آئی کورٹ نے بلایا تو بیماری کا بہانہ بنوا دیا گیا تو ڈیپٹی کمیشنر کی انوالمنٹ جو ہے انتظامیاں میں تو ہے اور اس کیس میں ہم ثابت کریں گے تینکیو اس کا ڈی سی پنڈی کا بیٹا باب الیکشن لات رہا ہے اس کے حوالے سے ایک منٹ سب دینا ہے بس ارف ایک منٹ جائے رہا ہے بس ارف ایک منٹ ایک منٹ بس ارف بھئیو بھی دو گئے پہلے شرط اس پہ تو مجھے ویڈیو چاہیے آج جی بھی دانو ہوگیا چل پھر آجا چل آجا بن گیا لہے جی شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے آج بڑا واضح موقع اختیار کیا کہ یہ پچھلے چھے الیکشنوں میں سب سے زیادہ دھاندری زیادہ الیکشن تھا پی 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 پینتیسے محمد یوسف جو ہیں ان کا بیٹا حسن وقار چیمہ ڈی سی راول پرنڈی ہے وقار چیمہ کا جو بیٹا ہے حسن وقار چیمہ وہ ڈی سی راول پرنڈی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈ محمد یوسف کو ہٹانے کے لیے پہلے پریشن ڈالا گیا کہ الیکشن نہ لڑیں جب انہوں نے کہا الیکشن لڑنا ہے پھر جھوٹے پرچے درج کرا دیئے گئے آج آنڈریبل الیکشن کمیشن کو بتایا کہ پہلے گجرہ والا پھر سیال کوٹ اور پھر حافظہ باد میں پرچا درج کرا دیا گیا اور ایک جھوٹا ریٹائرمنٹ کا سرٹیفیکٹ جمع کر آیا گیا ریٹائرنگ آفیسر ساتھ ملا ہوا تھا روڑے کا ریٹائرنگ آفیسر کیا میں نے کہا ریٹائرنگ آفیسر کی کیا مجال ہے انتظامیہ کے سامنے کوئی بات کر سکے انتظامیہ نے اس طرح جس طرح الیکشن کو رگ کیا ہے یہ ایک بڑی واضح مثال ہے میں نے ثبوت سارے لگا دیئے ہائی کورٹ کے سخت آرڈرز ہیں اس کی اندر